بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 90 درس رابعہ و آشرون چوبیسوہ سبق الوعدت سالیس یونر نمبر 3 السکن کہتے ہیں ریش گاگو الاسواد و آفاہم المسمو اسواد کہتے ہیں آوازوں کو یعنی کہ جو ہم سنیں گے اور سننے کے گاہ میں کتنی سمجھ جاتی ہیں یہ دو چیزیں اس چپٹر میں چیک کی جائیں گے اتدریب الاول پہلی مشق یہ کچھ لفظ لکھے میں آسیہ صاحبہ آپ ان کو پڑھیں جی خسان جی احمد ہائی الحمد اور حمام ٹھیک ہے ہائی یہ کیا مطلب ہے ہائی یہ علاقہ ٹھیک ہے نیبر بھوڈ صحیح ہے اور الحمد الحمد تاریف جی حمد کا مطلب ہے تاریف اور الحمد کا مطلب ہے ساری تاریف تمام تاریف ہیں ساری تاریف تمام تاریف ہیں ٹھیک ہے اور ہمام ہمام واش روم ٹھیک ہے آگے پھر الفاظ لکھے میں ان کو بھی ہم نے پڑھنا ہے تو تیمینہ صاحبہ پہلے کولم کو آپ پڑھیں پہلے دو کولم کو تیمینہ آپ کے واضح بہت ہلکی آرہی ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا اب صحیح آرہی ہے جی آپ صحیح ہوگی ہے ہلو جی آپ صحیح ہوگی ہے آواز اتدریب السانی اس نے سنو وائد اور دہراؤ ہوا حریر حاد حمدہ حمیم حرم ہوا حریر حاد حمدہ حمیم حرم ٹھیک ہے اس کا اس طرح کرنے کہ جو ہائے جو پہلا ہائے یہ ہم گلے کے دنمیان سے ہمیں اس کی آواز نکالتے ہیں اور جو دوسرا دو آنکھوں والا ہائے وہ گلے کے بالکل آخری حصے سے جو نیچے والا حصہ ہے سینے کی طرف وہاں سے ہم اس کی آواز نکالتے ہیں ان دونوں میں طرح سے فرق ہوتا ہے اور اس کو اب آسیہ صاحب آپ پڑھیں آگے آسیہ آگے اس کو اس طرح پڑھیں اس طرح پڑھیں دونوں کو گٹھا گٹھا چیزیں میں نہیں سمجھی پہلے سر آپ ان دونوں کو گٹھا کر کے پڑھیں جو اگلا کولم میں دو ان دونوں کو گٹھا کر کے پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی نے یاد کرنے ہوئے تو ویڈیو دیکھے یاد کر لینا یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دوں گا ہوا کا مطلب ہے کسی چیز کو شامل کرنا پھر ہے ہوا اس کا مطلب ہے کہ کسی پہ چھاپا ماننا چھاپا ماننا عملہ کرنا پھر ہے حریر حریر کا مطلب ہے یہ ہم سلک ریشم کو کہتے ہیں حریر پھر ہے حریر اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہ صحیح نہیں آتا ہے تو یہ میں بعد میں دیکھ رہا ہوں گا پھر ہے ہادہ ہادہ کا مطلب ہے تیز شارپ جو نوکی لاؤت ہے وہ کٹنے والا اس کو ہم کہتے ہیں ہادہ پھر دوسرا لفظ ہے ہادہ اس کا مطلب ہے کسی کو گائٹ کرنا رنمائی کرنا پھر حمزہ حمزہ کہتے ہیں شیر کو حمزہ کا مطلب ہے شیر ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا اسد آج ہم نے اس کا دوسرا بھی پڑھ لیا اس کو کہتے ہیں شیر پھر دوسرا حمزہ یہ عربی کا حرف ہے حمزہ پھر حمیم حمیم کا وہ گرم پانی ہے جو یہ کافروں کو دیا جائے گا جہنم میں حمیم ابلہ واب پانی پھر دوسرا حمیم ہے یہ اس کا مطلب ہے کوئی بہت بیتاب اس کا مطلب ہے بیتاب پھر ہے حرم کا مطلب ہے یہ جو ہمارے مکہ اور مدینہ کے جو ہماری شائر ان قوم کہتے ہیں پھر ہے حرم اس کا مطلب ہے یہ جو ایجپشن پائرامنڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرم پھر آگے لفظ ہے یحبت یحبت کا مطلب ہے کسی چیز کو بے مائن نہیں کر دینا کسی چیز کو فضول بنا دینا کسی چیز کی اہمیت ختم کر دینا پھر آگے لفظ ہے یحبت اس کا مطلب ہے کسی چیز کسی چیز کی ویلیو کم کرنا پھر ہے ساہر ساہر کا مطلب ہے جادوگر جادو کرنا جادوگر جادو کرنے والا پھر دوسرا ساہر ہے اس کا مطلب ہے بوت جو چوکنہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پھر ہے آہل آہلہ کا مطلب ہے کسی چیز کو قانونی بنانا کسی چیز کی قانونی طور پر اجازت دینا پھر آہل اس کا مطلب ہے کسی چیز کو شروع کرنا پھر محجور محجور کا مطلب ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا کسی چیز کو محفوظ بنانا جیسے قلعے میں بنا دیا جاتا ہے پھر ہے محجور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا کسی چیز کو چھوڑ دینا ناہیا کا مطلب ہے ڈریکشن سائیڈ پھر ہے ناہیا اس کا مطلب ہے کسی چیز کی پوبندی لگانا کسی چیز سے منع کر دینا پوبندی لگا دینا قاہل کہتے ہیں یہ جب ہمارا ٹکھنا ہوتا ہے اس کو ہم قاہل کہتے ہیں پھر دوسرا قاہل ہے یہ ہماری جو کمر کا اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم قاہل کہتے ہیں پھر ہے فارے کہتے ہیں بہت خوش کو خوشی کو ہم کہتے ہیں فارے پھر اگلا لفظ ہے فارے اس کا مطلب ہے سکلفل آدمی جو ماہر بندہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں چوکنے آدمی کو بھی فارے کہتے ہیں پھر شبہ گھوش کو کیسے ہیں بھوت کو کہتے ہیں پھر شبہ ایک وہ ہے موزیکل انسٹرومنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں بانسری کی ملتا جلتا پھر آبا کسی چیز کو انکور کر دینا کسی چیز کو سم نکلانا کسی چیز سے پردہ اٹھا دینا پھر آبا اس کا مطلب ہے یہ ایک مسلی کا نام ہے آبا آگے ہے اللہ اللہ کا مطلب ہے فلیش کرنا چمکنا آگے لفظ اللہ ایسا اللہ اس کو کہتے ہیں جو فضول چیزوں میں کھلتا ہے فضول چیزوں میں وقت بڑھ بات کرتا ہے عیاش آدمی آپ سمجھ لیں صفاہ صفاہ کا مطلب ہے بے ہیائی جو کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کو ہم صفاہ کہتے ہیں پھر صفاہ دوسرا لفظ ہے اس کا مطلب مجھے ابھی صحیح نہیں آتا یہ میں چیک کرنا پڑے گا پھر ساہ کسی کسی چیز کو صح ثابت کرنا ساہ کا مطلب ہے کسی چیز کو صح ثابت کرنا صحیح ثابت کرنا پھر ساہ کا مطلب ہے شٹ اپ ساہ کا مطلب ہے شٹ اپ آگے ایک قرآنی آیت لکھی میں ہیں تو یہ پانچ ہیں تین تیمینہ سے بہا پڑھ لیں دو آسیہ سے بہا پڑھ لیں تین تیمینہ سے بہا پڑھ لیں تین تیمینہ سے بہا پڑھ لیں جی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو لفظ ہے جیسے اس کو دبھا پڑھے آخر میں تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح آگے یعنی کہ ہم جو اوپر تنوین لگی یہ دو فتح لگی میں ان کو چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح آگے یہ زیادہ بہتر ہے آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پہ سننے ہوں لی مشکیں یہ تدریب الاول ہمیں چھوڑنی پڑے گی کیونکہ حال نہیں ہو سکتی تدریب الثانی بھی حال نہیں ہو سکتی یہاں پر تدریب الثالث بھی حال نہیں ہو سکتی تدریب الرابعہ بھی نہیں حال ہو سکتی یہاں پر اگلے صفحے پہ ہے الکلام الکلام کا پہلا سوال بھی چھوڑنا پڑے گا تدریب الثانی بھی آجیں دوسری مشک اتبادل الحوارہ زمین لی کا کمافل مثال پہلا طلب علم کہے گا اریدو مشاہدت شکہ میں یہ اپارمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں دوسرا کہے گا تفضل آز ہی ہی یا شکہ کیوں نہیں یہ لئے آپ دیکھ لیں تیمینہ صاحب آپ سوال پوچھیں ہاں سے یہ جواب دیں گی یہ پیج نمبر بتائیں جو پیج نمبر ہے 93 پیج کے اوپر لکھاو ہے الکلام جی ہلو جی آج 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 تفضل تفضل حاضی ہی یہ سلاجہ ٹھیک ہے قریب مشاہدت شریف تفضل حاضی ہی یہ سریف غلط آج آج یہ مذکر لفظ ہے حاضی ہی حاضی ہی جی ٹھیک ہے یہ سریف ہوا سریف ہوا سریف ہوا سریف ہوا سریف ٹھیک ہے اس میں آسیہ آپ سوال پوچھ لیں تیبینہ آپ کو جواب دیں گی آج آسیہ یہ مازہ تروید کا کیا مطلب ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتی ہو اور اریدو کا مطلب میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں ٹھیک ہے اب تیمینہ آپ سوال پوچھیں آج یہ جواب دیں گی اریدو میرا اریدو سلج اریدو سریر اریدو ستارا ٹھیک ہے جی تیمینہ یہ مسال سمجھائے ان کو نہیں 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 دوبارہ کریں اس کا مطلب اشکتو فی دور الخامس اشکتو فی دور الخامس اپارمنٹ کے پانچوی منزل پر نہیں ہے غلط اپارمنٹ پانچوی منزل پر ہے یعنی کہ اپارمنٹ جو خود ہے نا وہ پانچوی منزل پر ہے جی جی اچھا اشکتو فی دور خامس سو خورا کے دور پر میں پانچ کم رہے ہیں ٹھیک ہے آگے آسیا آپ نے ٹھیک ہے از کن از کن از کن دور فی حیل جامعہ میں سیم پڑھوں جی پہلے دو جمعی سیم ہیں آگرے دو ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے از کن فی حیل جامعہ از کن فی شک مطلب بھی بتائیں آپ میں رہتی ہوں ایرمسٹی کے ایریا میں ٹھیک از کن فی شک جمیلہ جمیلہ میرے در اپارٹمنٹ کے ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں صحیح آگے صحیح صحیح شک دور رابیہ صحیح اپارٹمنٹ کے اپارٹمنٹ پانچویں منزل پہ ہے ٹھیک ہے چوتھے چوتھے منزل پڑے دور رابیہ اچھے میں خامس ورڈ کو دیکھ رہی ہوں رابیہ چوتھے منزل پہ چون خوبصورت کی یہ فور لکھا ہے فور فششک 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 عرب 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 کیا مطلب ہے اپارٹمنٹ کے اپارٹمنٹ میں پانچ چار کم گئے ہیں ٹھیک ہے آگے تمنہ پڑھیں از کنو فی حیل جامعہ میں یونیورسٹی کی ایریا میں رہتی ہوں از کنو فی شکت جمیر ارسل پہ رہتی ہے اپارٹمنٹ میں اشکتو فیدہ اور سالسی اور تیسری منزل اپارٹمنٹ تیسری منزل میں ہیں اپارٹمنٹ میں ہیں وہ بھی ٹھیک ہے پڑھ زیادہ بہتر ہے فششک فششکتی سلاسی تغورہ فن اور اپارٹمنٹ جو ہے اس میں تین کمرے ہیں ٹھیک ہے خیل جامعہ میں رہتی ہوں جامعہ کی ایریا میں اپارٹمنٹ جامعہ میں رہتی ہوں اپسورت اپارٹمنٹ میں اشکتو فیدہ اور فیدہ اور سالس جی سالس 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 اپارٹمنٹ سالس ٹھیک ہے جی جی فششک دور فششک سادس اپارٹمنٹ میں سکس ستن غرف ستن غرف فششکتی فششکتی ستن غرف ستن ستن جی ستن یونیورسٹی کی ایریا میں اپارٹمنٹ میں اشکتو فیدہ اور سالس اپارٹمنٹ کے چوتھی ساتھ ہی منظر پہ اپارٹمنٹ اشکتو فیدہ اور سالس اور اس میں آٹھ کم رہی ٹھیک ہے ستن 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 اپارٹمنٹ 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 ستن اپارٹمنٹ 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 اپنی ترکھا اگلی تشویر 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 جی جی اگلی تشویر 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 هو تشویر 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 بشت تشویر 600 فی آئی دوری شکہ آپ مطلب کونسی منزل میں ہیں اپارٹمنٹ غلط ہے جواب فی آئی دوری شکہ کونسی منزل میں رہتی ہے اپارٹمنٹ کونسی منزل پر ہے کونسی منزل میں ہے ٹھیک ہے سالس پورا جملہ پڑھیں ابھی ہم نے پہلے پڑھے تھے یہ سارے جملے پچھلے سوال میں سالس ہے یہ دوری شکہ اشکہ تو پچھے سے دیکھ لیں انام سے کوئی مسئلہ نہیں پچھے کریں پیج کو اور دیکھیں کیا لکھا ہوتا وہاں پہ ابھی ہم پڑھ کے آئیں چلیں اب آسیا آپ یہ سب سوال تیمینہ سے پوچھیں ٹھیک ہے اشکہ تو فی دوری خامس چلیں ٹھیک ہے اگلے سفر پر آجیں پھر اس کو آگے چلتے ہیں الکیرہ ریڈنگ لکھی ہوئی ہے تو آدھے الفاظ تیمینہ پڑھ لیں اور آدھے آسیا پڑھ لیں گی اکرا کا مطلب ہے پڑھو جی انزور دیکھو وست میں اور سنو وکر اور پڑھو بیت ان گر شک کا اپارمنٹ غرفت ان کمرہ ہمام و اشنو مطبخ کچن دور منزل شریر ان پیڈ ستارہ پردہ جی آسیا پڑھیں آگے جی عریقہ صوفہ سجادہ کالین اور فانکو بیڈ روم بیڈ روم اور سیٹنگ روم سیٹنگ روم ٹھیک ہے آگے تدریب سانی کو چھوٹ دیں گی یہ فضول ہے تدریب سالیس بھی فضول ہے تدریب راویہ بھی چھوٹ دیں گے تدریب الخامس پہ آ جائیں اس کو آسیا پڑھیں تدریب الخامس انزور وست میں وکرہ اسکنو فی بیتن میں رہتی ہوں گھر میں اسکنو فی شک کا میں رہتی ہوں اپارمنٹ میں فی شک کا تیس سلاسو ارفہ اپارمنٹ میں تین کمرے ہیں جی تین کمرے ہیں اشک کتوفی دور الاول اپارمنٹ کے پہلے منزل میں اپارمنٹ پہلی منزل میں ہے ارید مشاہدہ تا میں سامان کا مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں جی ارید مشاہدہ تا مطبخ اور میں کسی کا بھی مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں مرز پڑھ لے آپ احمد یسکنو فی شک کا احمد رہتا ہے خوبصورت جمیلہ خوبصورت اپارمنٹ میں اشک کتوفی حی المتوار اور اپارمنٹ جو ہے تو ایرپورٹ کے ایریا میں ہیں اشک کتوفی دور سالس اور پانچ تیسری منزل میں ہیں اپارمنٹ فی شک کت حمسو غرفین اور اپارمنٹ میں پانچ کمرے ہیں فی غرفت نومی سریرین اور کمرے میں بیڈ ہے بیڈ روم میں ٹھیک ہے بیڈ روم میں بیڈ ہے صحیح ہے فی غرفت جلوسی اور سیٹنگ روم میں عریقہ صوفہ ہے فی المتبخی کچن میں فرنن آون ہے فی الحمامی و شوروم میں مرادن شیشہ ہے ٹھیک ہے آسیہ آپ یہ سوال پوچھیں اور سوالوں کا مطلب بھی بتائیں پھر تمینہ جواب دیں گی کیا احمد رہتے ہیں اپارمنٹ میں نام احمد نام نام يسکنو احمد فی شکہ اگلی سوال آسیا نام يسکنو احمد فی شکہ خل يسکنو فی حی المطار حی المطار نام نام يسکنو فی حی المطار حاضر شکتو فی دور الخامس نام اشکنو فی دور الخامس خلط لا 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 کیوں لگے گئے گئے کیونکہ لا اشکنو فی دور الثالس پانچوی منزل پر ہے اپارمنٹ اس لئے ہم نے کہا لا لا اشکنو فی دور الثالس ٹھیک ہے آگے چلیں ٹھیک ہے کم عرفتن فی شکہ فی شکہ تی خمس غرف این الفرن الفرن فی المدبخ این المیرا المیرا تو فی الحمام این السریر السریر فی غرفت النوم اینل اریقا اریقا تو فی غرفت الجلوس اب آسیا آپ یہ پورا پیراگراف پڑھیں اور مطلب بھی بتائیں ٹھیک ہے احمد ایئرپورٹ کے ایریا مینے اینل اریقا تو فی دور الثالس اپارٹمنٹ یسری منزل میں ہے ٹھیک ہے پھر شک کرتی ہم سو اور اپارٹمنٹ میں پانچ کمرے پھر اور فاتن نوم سریر گلت دوبارہ مطلب ٹرائے کریں پھر اور فاتن نوم سونے کی کمرے میں سریر ان بیٹ ہے ٹھیک ہے بیڈ روم میں بیڈ ہے جی بیڈ روم میں جلوسی اریقہ سٹنگ روم میں سوفہ ہے فلمت بخ فلمت بخ پران کچھلی پرمومنٹ ہے یہ تو لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے پھر خمام تو آگے اس کے ساتھ ہے پھر خمام میرا وہ شروع میں شیشہ ہے اب تم نے یہ سوال پوچھیں اسیہ جواب دیں گی ہل یسکنو احمدو فی شکہ احمدو یسکنو فی شکہ جمیلا غلط جواب ہے غلط جواب ہے نام دیکھیں ہسی ہے جی جب بھی حل آئے نا سوال میں تو جواب میں یا تو نام لگاتے ہیں یا لا لازمی لگانا ہے لا یا نام ٹھیک ہے نام یسکنو فی حی المطار نام یسکنو فی حی المطار احمدو یسکنو فی شکہ احمدو یسکنو فی شکہ جی کمور پی شکہ خمسی پر این الفور جی این الفور جی این الفور این الفور احمدو یسکنو فی المطار احمدو یسکنو فی مطار اگلے صفحے پہ ہے کتاب لکھنے کی مشکیں یہ تو یہ لفظوں کو ہم نے دیکھ کر کپ جی کپ بھی لکھتے ہیں تک پریکٹس ہو تدریب الابو تدریب السانی تدریب السالس تدریب الابعہ یہ چاروں کی چاروں رائٹنگ پریکٹس ہے اگلے صفحے پہ تدریب الخامس یہ بھی رائٹنگ پریکٹس ہے تدریب السادس یہ ساری چھوڑ دیں گی تدریب السابیہ اگلے صفحے پہ الاددہ اس کو بھی چھوڑ دیں گی تدریب الابو تدریب السالس تدریب الابعہ ان سب کو ہم نے چھوڑنا ہے رائٹنگ پریکٹس ہے تدریب الخامس تدریب السادس تدریب السابیہ ان سب کو چھوڑ دیا تدریب السامینہ اکتبار فرناکس یہ بھی چھوڑ دیا اگلے صفحے پہ الواحد اور اگلے صفحے پہ نیا جونٹ اس کتاب کا شروع ہو رہا ہے اس کو آپ کھول دیں یہاں سے ترمینا صرف آپ ان کو سمجھیں کیا لکھا ہے پیج نمبر ہے 103 چوتھا یونٹ سبق میں ایک سبق ہوتا ہے یونٹ میں بہت سرے سبق ہوتے ہیں سباوہ سینے رازی ماتا الحیات اليومیہ جی جی کیا مطلب اس کا الحیات کا مطلب ہے زندگی اليومیہ روز مرا تو روز مرا کی زندگی ڈیلی لائف تاریخ مطلب آپ کس ٹائم اٹھتے ہو تاہر از تائی کی جو اندال فجر میں صبح اٹھتا ہوں فجر کی نماز کے لئے تاریخ این اٹھ سولیل فجر آپ کسا ناؤ اس کو این اٹھ سولیل فجر آپ کس آپ کدھر فجر پڑتے ہو فجر کی نماز کدھر پڑتے ہو آپ تو اہر اصول الفجرہ میں پڑتا ہو فجر کی نماز فی المسجد مسجد میں تاریخ حلت آنام و بادست سولاتی کہ آپ نماز کے بعد سوتے ہو تاہر لا ناہی میں نہیں سوتا بادست سولاتی نماز کے بعد تاریخ مات آپ کیا کرتے ہو بعد اس سولاتے کے باستے بعد توہر اکرہ القرآن میں قرآن پڑھتا ہوں توارک ومتا تل سبو اور کس ٹائم آپ جاتے ہو مندرسے میں مندرسے کی طرف کس ٹائم جاتے ہو آپ توہر ال سبو میں جاتا ہوں الساعت السابع سات بجے توارک حل تل سبو بھی سیارہ کہ آپ گاڑی میں جاتے ہو پونٹر میں جاتے ہو توہر لان نہیں ال سبو بالحافلہ میں جاتا ہوں برس میں ٹھیک ہے جی آسیہ پڑھیں اس کو آپ جی کالما نمبر ون انظر و سمی و آئے ٹائم کس ٹائم کس ٹائم کس ٹائم کس ٹائم کزو آپ کب اٹھتے ہو صبح میں صبح اٹھتا ہوں میں اٹھتا ہوں جب فجر ہوتی ہے اندہ جب جب فجر ہوتی ہے یعنی کہ اسے کتھ میں اٹھتا ہوں ایکس ٹائم پر اسے پہلے نہیں اٹھتا آپ کب اٹھتا ہوں جب فجر کی نماز پڑھتے ہو آپ کب اٹھتا ہوں جب فجر میں نماز پڑھتا ہوں صبح کی فجر کیا آپ سوتے ہو نماز کے بعد لا نماز پڑھتا ہوں میں نماز کے بعد نہیں سوتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں آپ نماز کے بعد کیا کرتے ہیں اٹھتا ہوں میں قرآن کی طرف ہوں ومتا تزہب مدرس آپ مدرس کی طرف ومتا تزہب آپ سکول کب جاتے ہو کس ٹائم جاتے ہیں مدرس کی ٹائم ازہب 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 اس 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 ٹھیک ہے میں ساتھ وجے جاتا ہوں ہلتہ ہم بے سیارہ کیا آپ گاڑی میں جاتے ہیں لا ازہب بل خاف یا میں بس سے جاتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس میں سے کچھ لحظ پڑھوں گا مطا کا مطلب ہے کب تستائی کی زو آپ کب اٹھتے ہو تستائی کی زو آپ اٹھتے ہو اس تائی کی زو میں اٹھتا ہوں اور سلی آپ پڑھتے ہو اس سلی میں پڑھتا ہوں پھر تنامو آپ سوتے ہو انامو میں سوتا ہوں تفلو آپ کرتے ہو اکڑا میں پڑھتا ہوں یہ خیر سب چیزیں پرانی ہیں ایک نفذ نیاب نے پڑھا اندہ کا مطلب ہے جب یہاں پر اس کا مطلب ہے جب اگلے صفحے پر آجیں سر یہاں تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تو کل کنٹینو کر لیں گے ٹائم ہوا کافی چلیں ٹھیک ہے پھر کل پیش کنٹینو کریں گے پیج نمبر ہے 105 ٹھیک ہے پھر کل پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر کنٹینو کریں گے ٹھیک ہے پہ